نمسکار دوستو راجستان موسم کی تاجہ خبروں میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے اس چینل سے آپ کو راجستان موسم کی ایک دم صحیح اور سٹھیک جانکاری ہم ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کراتے رہتے ہیں بیتے کئی گھنٹوں سے راجستان کے ادھکانس جلوں میں جھما جم بارس کا دور بنا ہوا ہے لگاتار راجستان کے لگ بگ سمپون جلوں سے کومنٹ آنا شٹارٹ ہو چکے تھے جس سے دوستو یہی انمان لگایا جا رہا ہے کہ راجستان کے ادھکانس جلوں میں جھما جم بارس کا دور جاری ہے بیتے چوبیس گھنٹوں میں سربادک وارس پسچمی راجستان کے جودپور سمبھاگ میں دیکھنے کو ملی دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگامی چوبیس گھنٹوں میں کس طرح کا موسم آپ کو راجستان میں دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے نئے سسٹم اب راجستان میں کریئٹ ہونے کی بجے سے اور زیادہ وارس کی ایکٹیویٹیوں میں آپ کو بڑھا اتری دیکھنے کو ملے گی اس ویڈیو کے مادیم سے دوستو ہم آپ کو بیتے چوبیس گھنٹوں میں راجستان میں کہاں کہاں پر کس پرکار کا موسم دیکھنے کو ملا اس کے بارے میں بھی ابگت کرائیں گے چرچہ کریں گے بلکل وستار سے یدی آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار بجٹ کر رہے ہو تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ موسم سمبندت پرتیق جانکاری آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ہوتی رہے بیتے چوبیس گھنٹوں میں راجستان کے بیکانیر جودپور اجمیر جیپور فرطپور کوٹا اور ادیپور سمبھاک کے لگ بگ سمپونڈ جلوں میں جھما جھم بارش دیکھنے کو ملی کئی اسٹانوں پر دوستو بارش کا دور مدیم سے بھاری پرکار کر رہا تو کئی اسٹانوں پر حلکے سے مدیم بارش کا دور بھی دیکھنے کو ملا راجستان میں اگر بیتے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو دوستو بیکانیر میں انیس پوائنٹ نو ایم ایم بارش درج کی گئی وہیں دوستو جودپور میں دس پوائنٹ آٹھ ایم ایم سانگریہ ہنمانگڑ میں اٹھارے پوائنٹ آٹھ ایم ایم اور دوستو چورو میں چار ایم ایم جیپور میں چار پوائنٹ چھ ایم ایم جو کی دوستو بیتے چوبیس گھنٹے کی سربادک بارش مانی جا رہی ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں آگامی چوبیس گھنٹوں میں کہاں کہاں پر کس پرکار کی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آگامی چوبیس گھنٹوں کو لے کر بھارتی ہے موسم میں بھاگنا ہے راجستان کے کئی جلوں میں یلو الرٹ جاری کر رکھا ہے جس کے کارن دوستو آپ کو ہلکے سے مدیم بارش کا دور راجستان کے ادھکانس جلوں میں دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد دوستو دیر سام یعنی کی چھ جنوری یا دوستو سات جنوری صبح راجستان میں ایک نیا ویشٹر انڈیشٹر وینس یعنی کی پسچمی بچوب سکریہ ہونے کی بجے سے آپ کو اور زیادہ بارش میں گتویدیوں میں بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی جس کا آپ کو ایفیکٹ آٹھ جنوری تک دیکھنے کو ملے گا اور دوستو سات اور آٹھ جنوری کو راجستان میں یہ جو بارش کی گتویدیاں ہیں ان میں لگاتار بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی جس کے کارن دوستو آپ کو جودپور بیکانیر اور دوستو اس کے بعد اجمیر جیپور بھرتپور کوٹا اور اوڈیپور ساتوں سمباغوں میں ایک بار پھر سے لگاتار بارش کا دور دیکھنے کو ملے گا اس بھاری بارش کے کارن دوستو آگامی دنوں میں آپ کو راجستان کے ادھکانس جلوں میں کوہرہ جیسا ماحول دیکھنے کو ملے گا اور دوستو سیت لہر اور سردی کا پرکوپ اور زیادہ بڑھ جائے گا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں آگامی 24 گھنٹوں میں راجستان میں کہاں کہاں پر سربادک بارش رہنے کی سمباغنہ ہے جیسا کہ دوستو بیتے 24 گھنٹوں میں پچھومی راجستان میں سربادک بارش دیکھنے کو ملے تھی تو دوستو اب آپ کو آگامی 24 گھنٹوں میں پوروی راجستان کے ادھکانس جلوں میں جوڑدار بارش دیکھنے کو ملے گی پوروی راجستان کے بھرتپور جائپور کوٹا اور دوستو اودیپور اجمیر کے لگبک سمپون جلوں میں آپ کو آگامی 24 گھنٹوں میں مدیم سے بھاری بارش کا دور کئی سطھانوں پر دیکھنے کو ملے گا لگاتار کومنٹ آ رہے تھے کہ سر ہمارے یہاں پر بھاری بارس کا دور جاری ہے کچھ ستانوں سے ہلکے سے مدیم بارس کا دور ایسے بھی کومنٹ دیکھنے کو ملے تھے لیکن دوستو کچھ ستانوں سے ایسے بھی کومنٹ آ رہے ہیں کہ سر ہمارے یہاں پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر ہلکی پھلکی بوندہ باندھی ہے آگامی کتنی دیر بعد ہمارے یہاں پر بھاری بارش دیکھنے کو ملے گی پوروی راجستان کے کئی جلوں سے ایسے کومنٹ دیکھنے کو مل رہے تھے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آگامی چوبیس گھنٹوں میں پوروی راجستان کے بھی بھرتپور جائپور اجمیر کوٹا اور عدیپور سمبا کے سمپون جلے یعنی کہ جائپور اور دوستو الورد دوسا ٹونک سوائی مادوپور بھرتپور کرولی دولپور کوٹا بوندی بارہ جھالاوار چتورگڑ بھیلوڑا عدیپور ڈونگرپور بانسوڑا اور دوستو بھیلوڑا چتورگڑ کے اسپاس کے کئی شیطروں میں آگامی چوبیس گھنٹوں میں جھمہ جم بارش دیکھنے کو ملے گی دوستو بیتے چوبیس گھنٹوں میں جہاں پر ہلکی پھلکی بونہ بانی دیکھنے کو ملی تھی تو دوستو آگامی چوبیس گھنٹوں میں اس کے مدیم سے بھاری بارش میں تبدیل ہونے کی سمبابنائے ہیں جو کی دوستو ایک نئے ویشٹرن ڈیشٹر بینس یعنی کی پسچی میں بچوب کے سکریتہ کی بجے سے ایسا دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں جہاں جہاں پر آپ کو بھارتی امو سمبہ بھاگنے ہائی الٹ کر کے دوستو اولاب رشٹی کی بھی چیتابنی جاری کر دی ہے کون کون سے جلے اس اولاب رشٹی سے پروابط رہنے کی سمبابنہ ہے تو دوستو جودپور بیکانیر آجمیر اور جائپور سمبا کے ادھکانس جلے اس اولاب رشٹی سے آپ کو آگامی چوبیس گھنٹوں میں پروابط ہوئے دیکھنے کو مل سکتے ہیں پھلال تو دوستو کچھ اس طرح کہ ہی موسم کی استطیتی رائشتان میں بنی ہوئی ہے اور پاس میں سٹے ہوئے پنجاب حریانہ پشچیمی اتر پردیس پشچیمی مدی پردیس گجرات دوستو رائشتان سے سمپونڈ سٹے ہوئے یعنی کی جو راجے ہیں ان میں بھی دوستو آپ کو یلو الٹ دیکھنے کے کارن یہاں پر بھی دوستو جھما جم بارش کا دور بیٹے یعنی کی کئی گھنٹوں سے جاری ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ رائشتان میں کتنے دنواد پھر سے ایک بار بارش کی جو گتویدیاں ہیں ان میں اور زیادہ بڑوتری دیکھنے کو ملیں گی تو دوستو سات سے آٹھ جنوری تک آپ کو لگاتا ان بارش کی گتویدیوں میں بڑوتری دیکھنے کو ملیں گی نو جنوری سے دوستو پشچیمی رائشتان کے بی کنیر اور جودپور سمباغ میں موسم ساپ رہنے کا انمان ہے وہیں دوستو دس جنوری کے بعد سے پوروی رائشتان کے بھی جیپور بھرتپور اور دوستو اجمیر کوٹا اور قدیپور سمباغ کے لگوگ سمپونڈ جلوں میں یہاں پر بھی آپ کو موسم ساپ دیکھنے کو ملے گا یعنی بارش کی گتویدیاں کئی پر بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گی دوستو یہاں پر دس یعنی نو یا دس جنوری کے بعد میں لگاتار آپ کو کوہرے کا ماحول دیکھنے کو ملے گا اور دوستو لگاتار یہاں پر یعنی کی کوہرے جیسا ماحول آپ کو کئی دنوں تک دیکھنے کو ملے گا اب دوستو ہم آپ کو لے چلتے ہیں آئی ایم ڈی کی اوفیشل سائٹ پر جہاں سے ہم آپ کو سمپونڈ نیوز بلکل پروپ کے ساتھ پروائیڈ کریں گے کہ کس طرح کا الرٹ بھارتی موسم بے بھاگ نے جاری کر دیا ہے کہاں کہاں پر خطرناک بارش کی چیتابنی ہے تو دوستو کن کن علاقوں کو بلکل سیف رکھا گیا ہے کن کن جگہوں پر اولا برشٹی کی چیتابنی بھارتی موسم بے بھاگ نے جاری کر دی ہیں اب دیکھئے دوستو آپ آئی ایم ڈی کی اوفیشل سائٹ پر ہو یعنی کہ انڈیا میٹرلوجیکل ڈپارٹمنٹ بھارتی موسم بے بھاگ نے دوستو کس طرح کا الرٹ رائیستان میں رکھا ہے دوستو یہاں پر چرچہ کریں گے چھ جنوری اس کے بعد میں ساتھ اور دوستو اس کے بعد میں آٹھ جنوری دوہزار بائیس کے موسم کی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چھ جنوری دوہزار بائیس کے موسم کی تو یہاں پر اگر رائیستان کی استطیق کو دیکھیں تو دوستو سمپون رائیستان میں یہاں پر گرین الرٹ جاری کر دیا ہے جیسا کہ دوستو آپ کو پور میں ہی افغت کر آیا تھا کہ چھ جنوری کو آپ کو رائیستان کے ادھکانس جلوں میں بائیس کی ایکٹیویٹیوں میں تھوڑی کمی جرور دیکھنے کو ملے گی تو دوستو سیم کنڈیسن یہاں پر درسادی گئی ہے اور سمپون رائیستان میں یہاں پر گرین الرٹ ہے لیکن دوستو رائیستان کے ادھیکانس جلوں میں آپ کو گہرے کالے بادل دیکھنے کو ملیں گے اور کئی اس تھانوں پر دوستو بارش کا دور آپ کو جرور جاری ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ساتھ جنوری 2022 کے موسم کی تو دوستو یہاں پر اگر رائیستان کی استیتی کو دیکھیں تو دوستو یہاں پر سمپون رائیستان میں یلو الٹ جاری کر دیا ہے پھر سے دوستو یہاں پر دیکھئے گہرے کالے بادلوں کے سمبل درسائے ہیں اور راجستان میں دوستو پھر سے ایک بار بارس کی گتبی دیاں بڑی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی پسچی میرہستان سعید پوروی راجستان کے بھی عدکانس جلو میں آپ کو سات جنوری کو جھمہ جم بارس کا دور دیکھنے کو ملے گا کئی ستانوں پر دوستو آپ کو ہلکے سے مدیم تو کچھ ستانوں پر مدیم سے بھاری بارس کا دور لگاتار کئی گھنٹوں تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آٹھ جنوری 2022 کے موسم کی تو دوستو یہاں پر راجستان کی استطیق کو کچھ اس پرکار سے درسائے ہے دوستو یہاں پر پھر سے راجستان میں گرین لڈٹ جاری کر دیا ہے دوستو یہاں پر راجستان کے عدکانس جلوں میں آپ کو بادلوں کا آبگمن بھی دیکھنے کو ملے گا اور کئی ستانوں پر جوردار بارس کی بھی سمبابنائے ہیں راجستان سے سٹے ہوئے یعنی کی پنجاب اور دوستو اس کے بعد ہریانہ دلی انسیار پششیمی اتر پردیس اور دوستو اس کے بعد مدی پردیس یہاں پر بھی دیکھی دوستو یہاں پر یلو الٹ جاری ہونے کے کارن اس کا سربادک ایفیکٹ آپ کو راجستان کا یہ جو چھتر ہے یعنی کی بیکانیر اور دوستو جیپور اجمیر بھرتپور اور اوڈیپور کوٹا سمبابنائے آپ کو سربادک دیکھنے کو ملے گا آٹھ تاریک کو دوستو آپ کو جودپور سمبابنائے بارس کی گتویدیوں میں تھوڑی کمی جرور دیکھنے کو ملے گی آگے جیسے ہی موسم میں کوئی چینجنگ ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو جرور افغط کرائے جائے گا